میٹرامی کی آنے والی ایپسورٹس میں آپ دیکھیں گے مباشا کے ڈیڈ اپنی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم نے آئیرہ کو زید کی زندگی میں شامل کر کے اپنی زندگی کے لئے کوئی اچھا کام کیا ہے مجھے تو کس سمجھ نہیں آرہا کہ تمہارے دماغ میں کیا چاہ رہا ہے زید کبھی بھی اس طرح آئیرہ کو اپنی زندگی سے دور نہیں کرے گا مباشا تمہیں ہو کیا گیا ہے تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ آئیرہ کو زید کی زندگی میں شامل کرنے کے بعد زید کی دل سے آئیرہ کی محبت ہتم ہو جائے گی ڈیڈ آپ اپنی بیٹی کو اچھی طرح سے جانتے ہیں زید کو ہر قیمت پر آئیرہ کو بولنا ہوگا اگر میں آئیرہ کو زید کی زندگی میں شامل نہ کرتی تو اس کے دل میں کبھی بھی میرے لئے وہ ہمدردی پیدا نہ ہوتی وہ مجھے اپنی زندگی میں قبول کرنے کے لئے تیار نہ ہوتا ورنہ وہ تو بذید تھا کہ وہ آئیرہ کو اپنی زندگی میں شامل کر کے رہے گا لیکن صرف ایک شرط پر کہ وہ مجھے اپنی زندگی سنکال دے گا اور یہ بات تو میں کسی صورت پر قبول نہیں کر سکتی تھی دیکھو موبرشا پہلے بھی تم اپنی زندگی برباد کر چکی ہو آپ تمہیں صرف اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے اس طرح کی چالیں الٹی بھی پڑ جاتی ہیں دوسری طرف آئیرہ زید کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ تمہیں موبرشا کا رویہ کیوں نظر نہیں آرہا تم اسے اپنی زندگی میں مجھ سے زیادہ اہمیت دینا شروع کر دوگی یہ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا وہ تمہیں مجھ سے چھیننا چاہتی ہے لیکن شاید یہ سب کچھ تمہیں نظر نہیں آرہا آئیرہ تم کہنا کیا چاہتی ہو موبرشا تمہیں میری زندگی سے نکالنے کے لئے تمہیں میری زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کیوں کرے گی آنے والی اپسورز کب زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہیں